تو یہ ہے کمرہ حضرت دائیہ کبیر حضرت جی مولانا علیہ السلام کا کتنی سادہ زندگی گزار کے چلے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے بہت دنوں سے دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو مظاہر علوم کی زیارت کرائی جائے سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ سہرنپور میں دو مظاہر علوم ہے ایک کا نام ہے دار جدید اور ایک کا نام ہے دار قدیم ہم پہلے آپ کو دار قدیم دکھائیں گے اور اگر موقع رہا تو دار جدید بھی انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے تو یہ ہے دار الطلبہ قدیم یہ اس کی عمارت ہے اور یہ جو روڈ ہے وہ ہے چلکان آڈڈا روڈ ہم آپ کو آج دارو طلبہ قدیم دکھائیں گے یہ پوری عمارت ہے اندر یہ مین گیٹ ہے یہاں طلبہ کے لئے سب اعلانات لگائے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ خوبصورت عمارت نظر آتی ہے دارو طلبہ قدیم مداہر علوم یہاں اسی عمارت میں درزگاہ اور بچوں کے کمرے سب کچھ ہے انشاءاللہ دارو الحدیث کی بھی زیارت کرائیں گے یہ کمرہ نظر آ رہا ہے کسی کا حجر مناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسدللہ رامپوری رحمت اللہ جو کہ مظاہر علوم کے ناظر میں آلہ بھی رہے اور آج کل یہ کمرہ ہے حضرت مولانا محمد یعقب صاحب مظاہری تو مولانا اسدللہ رامپوری رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ خلیفہ تھے حضرت تھانوی کے اور مظاہر علوم کے ناظر میں آلہ بھی رہے پہلے اوپر لے چلتے ہیں آپ کو اچھی خوبصورت سی سیڑی بنائی ہے دار الحدیث اگر کھلا ہو تو آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے جی بالکل کھلا ہوا ہے اور ہم اندر داخل ہوں گے تو یہ ہے مظاہر علوم قدیم کا دار الحدیث اچھا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آج کل شیخ الحدیث ہے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب جو غالباً حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی کے شاگرد ہیں اور آپ ہی کے خلیفہ بھی ہیں تو یہ ہے دار الحدیث چونکہ آج جمعہ ہے تو صفائی بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دار الحدیث میں کتنے طلب آئے دور حدیث میں دھائی سو دھائی سو طلب آئے ماشاءاللہ دور حدیث میں تین سو ہے نہیں تین سو تو تین سو تو نہیں ہوں گے دو سو سے دھائی سو کے درمیان ضرور ہوں گے ایسا اندازہ ہو رہا ہے دار الحدیث دکھا دی یہاں دیگر کلاسس ہے عربی کلاس اور یہ پوری اندر کی عمارت ہے خوبصورت بنائی ہے ماشاءاللہ یہ بھی قیامگاہ ہے موجودہ نازم حضرت مولانا محمد سعیدی دامت برکاتوہم کی قیامگاہ ہے غالباً سبق حضرت پڑھاتے ہیں غالباً تیرمیزی سبق پڑھانے سے پہلے یہاں تشریف فرما ہوتے ہوں گے یہ کمرہ ہے حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس رومی یہ بھی ایک کمرہ ہے ون اف می فیورٹس عارف باللہ حضرت مولانا سید صدیق احمد باندوی رحمداللہ علی کا حضرت باندوی کا کمرہ تھا یہ اور یہ بھی کمرہ رہا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری حضرت مولانا امیر احمد کاندھلوی اور حضرت مولانا محمد یونس جون پوری رحمہم اللہ کا اور سب کا سن وفات بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کمرے ہیں یہاں کے اب ہم آپ کو دکھائیں گے درالطلبہ قدیم کی مسجد مسجد کا نام ہے مسجد کل سمیہ ہم نے اپنے والد سے سنا تھا کہ اس مسجد کو بھوپال کی ایک نوابہ نے بنایا تو اس کے نام سے اس کو مسجد کل سمیہ نام دیا گیا یہ ہے مسجد وارد اور وزو خانہ وغیرہ ہے اور یہ بچوں کے لئے گرم پانی کا انتظام بھی ہے تو یہ عمارت ہم نے آپ کو دکھا دی درالطلبہ قدیم کی اب ایک مسجد ہے جو درالطلبہ قدیم دفتر مسجد اس کو دکھائیں گے اور وہاں حضرت جی مولانا علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کا کمرہ ہے اس کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے یہ وہی عمارت ہے رواق مزفر جس میں بچوں کے کمرے ہیں پہنچ چکے ہیں ہم درالطلبہ قدیم کے دفتری مسجد میں اور یہ غالباً یہاں کا مہمان خانہ ہے دارالفتہ ہے وہاں پر اوپر یہ مسجد ہے مسجد میں جائیں گے یہ ہے مظاہر علوم وقف کا دفتر یہاں مختلف دفاتیر ہیں جیسے یہ دفتر مالیات ہے اور یہ صحافت وغیرہ کا ہے جسی طرح یہ کمپیوٹر وغیرہ کا ہے اور یہ رئیس جامعہ نازم صاحب کا کے آفیس ہے آفیس ان کی بیٹھک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اوپر کتب خانہ ہے لیکن اثر کے بعد کا وقت ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے اور یہاں پہ غالباً دارالفتہ ہے اوپر تو وہ بھی بند ہوگا بھی تو یہ ہے دفتر مظاہر علوم وقف کا یہاں ایک کمرہ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کمرہ جو ہے وہ ہے حجر محی السنہ حضرت مولانا عبرار الحق صاحب حردوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حردوئی کا کمرہ ہے تو طالب علمی کے زمانے میں غالباً آپ کا قیام یہی رہا ہوگا یا بعد میں تشریف لاتے ہوں گے تب اور یہ یہاں پہ درستگاہ بھی ہے اور یہ ہے مدرسہ مظاہر علوم قدیم کی دفتر مسجد وہی پرانی مسجد ہے اور تھوڑا رینویشن ہوا ہے اس میں اور یہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں حضرت مولانا علیہ صاحب گاندلوی علیہ الرحمہ کا حجرہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو اس میں لے چلتے ہیں آپ کو تو یہ ہے کمرہ حضرت دائی کبیر حضرت جی مولانا علیہ صاحب علیہ الرحمہ کا آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کتنا چھوٹا کمرہ ہے کچھ وقت یہاں گزاریں گے ہم اور امید ہے آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہو یہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً ڈھائی تین فٹ ہے اور لمبائی اس کی تقریباً آٹھ نو فٹ جتنی ہے کتنی سادہ اور عجیب زندگی گزار کے حضرت چلے گئے تیری محفل بھی گئی تو یہ تھا حضرت جی مولانا علیہ الرحمہ کا کمرہ جو مظاہر علوم قدیم کی دفتر مسجد میں ہے یاد رہے کہ حضرت جی مولانا علیہ الرحمہ تبلیغ جماعت کی ابتداء سے پہلے مظاہر علوم کے مدرس تھے اور پھر یہاں سے چھوڑنے کے بعد آپ نے تبلیغ جماعت کی ابتداء فرمائی ایک اور کمرہ بھی ہے یہاں پہ وہ ہے حضرت مولانا اکرام حسین کاندھلوی والد ماجد حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی تو یہ کمرہ بھی ہے یہی مسجد میں ہے اور یہ ہے دوستو ناظم صاحب کی نشست یہاں موجودہ جو ناظم ہے وہ بیٹھتے ہیں جن کا نام ہے جن کا نام ہے مولانا محمد سعیدی صاحب جو حضرت مفتی مظفر حسین کے بھتیجے ہیں اور یہاں جو حجرہ ہے وہ ہے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی اور حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہرنپوری رحمہم اللہ کا یہ حجرہ انہی کا ہے کہ مدرسک کی بنیاد مکتب کی شکل میں مولانا سعادت علی صاحب سہرنپوری رحمت اللہ علی نے رکھی تھی اور پھر اس کے بعد مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علی کی زمانے میں اس نے باقاعدہ مدرسک کی شکل اختیار کی اور مولانا خلیل احمد محدث سہرنپوری رحمت اللہ علی کے زمانے میں اس نے ایک عظیم ادارے کی شکل اختیار کر لی اور مظاہر علوم کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا دوستو یہ مظاہر علوم قدیم وقف کا آپ کو مکمل ویڈیو ہم نے دکھایا جاتے جاتے کچھ بات کر لیتے ہیں وہ یہ کہ پہلے مظاہر پہلے سہرنپور میں ایک ہی مظاہر علوم تھا لیکن پھر کچھ انتظامی امور میں اختلافات ہوئے جس کے وجہ سے پھر دو ہو گئے اور دوسری بات یہ کہ میرے والد صاحب حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علی انہوں نے بھی اسی مدرسے میں پڑھا اور انہوں نے تب پڑھا تھا جب ایک ہی مظاہر علوم تھا اور صرف آپ نے پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد آپ اس مدرسے کے رکن شورا بھی منتخب ہوئے اور اتنا ہی نہیں جب اختلافات ہوئے اور ایک دوسرے پر مقدمات چلائے گئے تب مقدمات کو اٹھانے کے لیے اور صلح کے لیے اگر دونوں فریق کے جانب سے سب سے پہلے سر فہرست کسی کا نام لیا گیا تو وہ آپ ہی کا نام تھا ابھی تھانہ بون جب جانا ہوا تو وہاں کے ایک مولانا فرما رہے تھے کہ اختلافات کے بعد آپ کے والد صاحب نے سہرانپور کے اطراف کے کچھ لوگوں کو ہنسوٹ بلایا تھا تاکہ دونوں کے درمیان صلح ہو جاوے وہ فرما رہے تھے تو اس میں مجھے بھی یاد فرمایا تھا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مظاہر علوم کی صلح کی میٹنگ مظہر سعادت میں ہو رہی ہے یہ بہت بڑی اور کمال کی بات ہے یہ سعادت بزور بازو نیست اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو خوب بلن فرماوے اور اللہ غریق رحمت فرماوے اور ویسے تو اللہ نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا مگر یہ جو آپ کا خاص وصف تھا حسن معاشرت اللہ اس کی کچھ جلک اور کچھ رمک ہمیں بھی نصیب فرماوے اور ایک بار پھر اللہ آپ کے درجات کو خوب بلن فرماوے تو دوستو ہم یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ